جولائی دوہزار تائیس کے مہینے کا پہلا ہفتہ لگ بگ ختم ہونے کے قریب ہے اور وائلڈ سپورٹ ہمیشہ ہی اپنے ناظرین کے لیے ہر مہینے کا مکمل کرکٹ شیڈیول آپ کے لیے پیش کرتا ہے اس بار قدر تاخیر ضرور ہوئی ہے لیکن برحال آج سے یعنی کہ چار جولائی سے لے کر تکتیس جولائی دوہزار تائیس تک جتنے میچز کھیلے جائیں گے اس کا مکمل شیڈیول اور پاکستانی وقت کے مطاوق ٹائم ٹیبل آپ کے ساتھ شیئر کر ر ہیں اور یہ مہینہ مکمل طور پر انٹرنیشنل کرکٹ کی بہار کا مہینہ ہے جس میں مجموعی طور پر سات پسٹ چودہ ونڈے اور باسٹھ ٹی ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچز کھیلے جائیں گے باسٹھ بہت بڑی تعداد ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ روامہ آوستن ہر روز دو میچز کھیلے جا رہے ہوں گے ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ کے اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں آئی سی سی ورلڈ کپ کوال فائر کی جس میں آج دو میچز کھیلے جا رہے ہیں چار جولائی کو زیمبابوئی اسکار لینڈ کے خلاف مدد مقابلہ آ رہی ہے اور اس کے علاوہ جو دوسرا میچ ہے ائرلینڈ اور نیپال کے درمیان جاری ہے ہرارے میں پہلا میچ بلاوائیوں میں کھیلا جا رہا ہے کل پانچ جولائی کو امان اور وستنڈیز کا مقابلہ ہوگا ہرارے کے مقام پر اور یہ تمام میچز پاکستانی وقت کے مطابق بارہ بجے دوپیر کو شروع ہوتے ہیں اس کے علاوہ چھے جولائی کو دو میچز کھیلے جائیں گے پہلے میچ میں نیدر لینڈ اسکار لینڈ کا مقابلہ کرے گی بلاوائیوں کے مقام پر دوسرا میچ امریکہ اور وستنڈیز کے درمیان کھیلا جائے گا ہرارے کے مقام پر اس کے علاوہ سات جولائی کو ایک میچ کھیلا جائے گا جو کہ آئی سی سی ورلڈ کپ کوالی فائر کا سب سے اہم ترین میچ ہے سری لنکا اور وستنڈیز کے درمیان وستنڈیز کی ٹیم پہلے ہی کوالی فائر نہیں کر سکی ہے ورلڈ کپ دوہزار ت اس کی دور سے باہر ہو چکی ہے اور اس کے بعد ایک دن کے وقفے کے بعد نو جولائی کو فائنل میچ کھیلا جائے گا اور فینلس ٹیمیں ہی ورلڈ کپ دوہزار تائیس کے لیے کوالی فائی کریں گی جہاں پر پہلے ہی آٹھ ٹیمیں براہ راست کوالی فائی کر چکی ہیں دیگر دو ٹیموں کا فیصلہ ہونا ہے اور سری لنکا زیمبابوے دونوں ہی لگ بھگ کوالی فائی کر چکی ہیں یہ تو ہے آئی سی سی ورلڈ کپ کوالی فائر کا شیڈیول اس کے علاوہ اف بنگلہ دیش شروع ہو رہا ہے جہاں پر پہلے ہی دونوں ٹیموں کے درمیان گزشتہ ماہ ایک ٹیسٹ میچ کھیلا گیا جس میں بنگلہ دیش نے چھالیس سن سے کامیابی حاصل کی تھی اور اب کل یعنی کہ پانچ جولائی سے ونڈے سریز کا آغاز ہو رہا ہے تین ونڈے میچز کھیلے جائیں گے تینوں میچز چٹوگرام کے مقام پر کھیلے جائیں گے اور پاکستانی وقت کے مطابق دوپیر کو دس بجے شروع ہوں گے یعنی تمام میچز ڈے میچ ہیں انڈائیٹ میچ نہیں رکھا گیا پہلا میچ پانچ جولائی کو دوسرا آٹھ جولائی کو جبکہ تیسرا اور آخری ونڈے میچ گیارہ جولائی کو کھیلا جائے گا اس کے علاوہ چودہ اور سولہ جولائی کو دو ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچز کھیلے جائیں گے بنگلہ دیش اور افغانستان کے درمیان دونوں ہی سیلٹ کے مقام پر کھیلے جائیں گے اور پاکستانی وقت کے مطابق دوپیر دو بجے شروع ہوں گے یعنی یہ میچز بھی لگ بھگ دن کی روشن ہی میں کھیلے جائیں گے برکی کمکمو کا جو استعمال ہے وہ نہیں کیا گیا شاید وہاں پر بھی بجلی بچانے کی پالیسی اختیار کی گئی ہے تو برحال آگے بڑھتے ہیں آگے یوگنڈا کا دور آئینی بھی بھی آیا جہاں پر چار ونڈے ٹی ٹوینٹی اور دو آن اوفیشل ونڈے میچز کھیلے جائیں گے آن اوفیشل کا مطلب یہ ہوں گے تو ونڈے میچز تمام چیزیں ہوں گے لیکن یہ ان کو آفیشل اسٹیٹس حاصل نہیں ہوگا پانچ چھے آٹ اور نو جولائی کو دونوں ٹیموں کا درمیان چار ٹی ٹوینٹی میچز کھیلے جائیں گے اور تمام میچز ایک ہی ونڈے پر ہیں چاہے وہ ونڈے ہوں چاہے ٹی ٹوینٹی ہوں اور وہ ونڈیو ہے ونڈو ایک اور یہ تمام جو ٹی ٹوینٹی میچز ہیں پاکستانی وقت کے مطابق شام پانچ بجے شروع ہوں گے البتہ جو آن اوفیشل ونڈے میچز ہیں وہ پاکستانی وقت کے مطابق ساڑھے بارہ بجے دوپیر کو شروع ہوا کریں گے گیارہ اور ت تیرہ جولائی کو یہ میچز کھیلے جائیں گے اور اس کے علاوہ ایشل سریز جس کے پہلے دو میچز ہو چکے ہیں اور اسٹلوی ٹیم نے دونوں میچوں میں کامیابی حاصل کر کے دو سفر سے کامیابی برتری حاصل کر رکھی ہے اور یہ ایک تاریخی موقع ہوگا اگر مزید ایک میں جیت جائے کیونکہ کافی عرصے سے انگلینڈ میں اسٹلوی ٹیم کو فتح نہیں ملی ہے کوئی ایشل سریز نہیں جیتی ہے اس کے حوالے سے تفصیلات بہت جالد آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ب تیسرا ٹیسٹ میچ ہے چھے سے دس جولائی کو لیڈز کے مقام پر کھیلے جائے گا اور یہ تمام جو میچے سے ہیں ہر روز کا جو کھیل ہے پاکستانی وقت کے مطابق سپیر تین بجے شروع ہوا کریں گے اور نو سے انیس سے تیس جولائی تک چوتھا ٹیسٹ میچ کھیلے جائے گا مانچسٹر کے مقام پر جہاں پر پاکستان اور انڈین کی جو بڑی تعداد ہے وہاں رہتی ہے اس کے علاوہ ستائی سے اکتیس جولائی تک پانچوہ اور آخری ایشل سٹ میچ ک کھلا جائے گا وال کے مقام پر یہ میچ بھی پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے شروع ہوا کرے گا سپیر کو اس کے علاوہ جو اگلا میچ سریز ہے وہ ٹی ٹونٹی سریز ہے اور یہ سریز جرسی اور گانڈ سری کے درمیان کھیلی جائے گی جس میں سات جولائی کو پہلا میچ کھلا جائے گا سینٹ مارٹن کے مقام پر پاکستانی وقت کے مطابق نو بجے شروع ہوگا آٹھ جولائی کو دو مچس کھلے جائیں گے یعنی کہ یہ دونوں ٹیمیں دو بار مدے مقابل آ جائیں گی ایک ہی دن میں پہلا میچ تین بجے شروع ہوگا اور اس کے علاوہ جو دوسرا میچ ہے وہ سات بجے شروع ہوگا پاکستانی وقت کے مطابق آٹھ جولائی کو اس کے علاوہ اسٹریہ کا ٹور آف ہے اس لے آف مین یہاں پر نو جولائی کو دو مچس کھلے جائیں گے پہلا میچ تین بجے دوسرا میچ آٹھ بجے شام کو اور اس کے علاوہ جو دس جولائی کو تیسرا میچ کھلا جائے گا چار بجے پاکستانی وقت کے مطابق کیسٹل ٹونٹ کا مقام پر یہ میچس کھلے ج جائیں گے اس کے علاوہ مدینہ کپ دو ہزار تائیس شروع ہوگا جب اسٹریہ ٹور کرے گی اسل آف مین کا اور یہاں پر بہت ساری ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں جن میں پہلا میچ دس جولائی کو مالٹا اور فرانس کے درمیان کھیلا جائے گا اور ساڑھے گیارہ بجے دوپہر کو کھیلا جائے گا اور سوہ تین بجے سیم ڈے یہی دونوں ٹیم میں ایک بار پھر مرسا کے مقام پر مددے مقابل آئیں گی گیارہ جولائی کو دو میچ اسکلے جائیں گے پہلے میچ میں مالٹا مقابلہ کرے گی لگزم بور کا اور یہ ساڑھے گیارہ مجھے میچ شروع ہوگا اور دوسرا میچ بھی انہی دونوں ٹیموں کے درمیان کھیلا جائے گا تین سوہ تین بجے پاکستانی وقت مطابق بارہ جولائی کو آخری دن ہوگا مالٹا اور لگزم بور کا میچ کھیلا جائے گا گیارہ مجھے صبح پاکستانی وقت مطابق اور فرانس اور لگزم بور کا اگلا میچ سوہ تین بجے شروع ہوگا اس کے علاوہ پاکستان کا دور ہے سری لنکا جس کے لیے پاکستانی شائقین کرکٹ اندزار کر رہے ہیں اس کا آغاز گیارہ جولائی کو ہوگا جب پریکٹس میچ میں کلومبو کے مقام پر پاکستانی کھلاری میدان میں اتریں گے گیارہ اور بارہ جولائی کو پریکٹس میچ کھیلا جائے گا ساڑھے نو بجے پاکستانی وقت کے مطابق اس کے بعد سولہ سی جولائی سے پہلے ٹیسٹ میچ کا آغاز ہوگا یہ تیسری آئی سی سی ٹیسٹ چیمپنشپ میں پاکستان اور سری لنکا کا پہلی پہلی سریز ہوگی پہلا سائنٹمنٹ ہوگا اور پاکستان کے لیے یہ سریز بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے یہ میچ گال کے مقام پر کھیلا جائے گا جہاں پر پاکستان نے گزشتہ ٹور میں تین سو بیالی سٹنز کا ریکارٹ آرگی ڈی بی چیز کیا تھا اس کے بعد جو اگلا میچ ہے وہ چوبی سے اٹھائیس جولائی کو کھیلا جائے گا اور یہ پاکستانی وقت مطابق صبح نو بجے ساڑھے نو بجے میچ شروع کرے گا اور اس کے علاوہ جو اگلی سریز ہے وہ وٹیلا کپ دوہزار تائیس ہے جس میں مجموعی طور پر پانچ ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں اور تیرہ میچ اس کیلے جائیں گے اور بارہ سے سولہ جولائی تک یہ ٹورنا میٹ کھیلا جائے گا مالٹا فرانس لگزمبورگ رومانیا اور سویزر لینڈ کے درمیان اور یہ جو سریز ہے یہ کافی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کیونکہ ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کھیلا جانا ہے اس میں ان میچز کی جو کارکردگی ہے وہ بھی ریکارڈ کی جائے گی اس کے بعد جو اگلی اہم سریز ہے وہ انڈیا کا دور ہے جس میں سولہ جولائی کو اس کا آغاز ہونا ہے دو ٹیسٹ میچز کی سریز کھیلی جائے گی پہلے بارہ سے سولہ جولائی کو پہلا ٹیسٹ میچ ڈومینی کاکل کے مقام پر کھیلا جائے گا پاکستانی وقت کے مطابق سات بجے شروع ہوا کرے گا اس کے بعد بیس سے چوبیس جولائی کو دوسرا ٹیسٹ میچ ٹرینڈارڈ کے مقام پر کھیلا جائے گا اس کا وقت بھی پاکستانی وقت کے مطابق شام سات بجے ہے جبکہ اس کے بعد ونڈے سریز کا آغاز ہوگا تین ونڈے میچز کی سریز کھیلی جائے گی 27 جولائی سے پہلا ونڈے میچ بار وڈوز میں ساڑھے چھے بجے شروع ہوگا اور 39 جولائی کو دوسرا میچ کھیلا جائے گا البتہ اس سریز کے اس ٹور کے جو باقی میچز ہیں وہ اگست میں کھیلے جائیں گے جس میں ایک ونڈے اور پانچ ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچز چامل ہیں جس کا مکمل شیڈیول آپ کو آنے والے مہینے میں دیکھنے کو ملے گا ورلڈ سپورٹ پر تو انڈیا کے دورہ ویسٹنڈیز کی اہمیت اپنی جگہ ہے کیونکہ اس دوران پاکستان کی بھی دو ٹی ٹوینٹی میچز کی سریز ہو رہی ہوگی لیکن وہ پانچ ٹی ٹوینٹی میچز کی جو سریز کھیلے ہیں در حقیقت یہ تیاری ہے ورلڈ کپ دو ہزار چوبیس کی کیونکہ اگلا ورلڈ کپ جو ایس فارمیٹ کا کھیلا جانا ہے وہ ویسٹنڈیز اور امریکہ میں کھیلا جانا ہے اور اس لیے یہ جو پانچ ونڈے ٹی ٹوینٹی میچز کی سریز ہے یہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے دونوں ٹیموں کے درمیان البتہ پاکستان صرف ونڈے پر فوکس کر رہا ہے پاکستان فلال ورلڈ کپ دو ہزار چوبیس کو تیاری جو ہے وہ ذہن میں نہیں رکھ رہا تو اس کے علاوہ اگر بات کرتے ہیں اگلا جو ایونٹ ہے وہ آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دو ہزار چوبیس کے لیے یورپ کا ریجن کا جو کوالی فائر ہے اس کا آغاز ہونا ہے جس میں اکتیس ٹی ٹوینٹی میچز کھیلے جائیں گے بیس سے اٹھائیس جولائی تک یہ میچز کھیلے جائیں گے سات مختلف ٹیموں کے درمیان جن میں جرمنی اٹلی سکارلینڈ ایرلینڈ ڈنبارک جرسی سکارلینڈ اور اس کے علاوہ آسٹریہ شامل ہوں گے سوری یہ چیٹی میں ہے سکارلینڈ کا نام دو بار آگیا اس کے علاوہ آئی سی سی ایشیا کا جو ریجن ہے اس کا بھی کوالی فائر ہونا ہے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دو ہزار چوبیس کے لیے جس میں چھے ٹیمیں مدد مقابل آئیں گی چھبیس جولائی سے یکم اگست تک یہ میچز کھیلے جائیں گے بوٹان چائنہ ملیشیا میان مار تھائی لینڈ وغیرہ شامل ہیں تو یہ بھی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دو ہزار چوبیس کے لیے کوالی فائر میچز ہوں گے جس میں ایک تینوں کو موقع ملے گا وہ کوالی فائی کر سکیں گی تو یہ بھرپور شیڈیول ہے جولائی دو ہزار تہیس کا جس میں مجموعی طور پر باسٹ ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچز کلے جا رہے ہیں چودہ ٹی ٹوینٹی اور ساتھ ٹیسٹ میچز تو یہ شایقین کرکٹ اس مہینے کا انظار کر رہے ہیں کیونکہ ایک بھرپور میں مہینہ آ رہا ہے اور پاکستان کی سری ویلڈ سریز ہے اس میں جو بڑا ایمیج یا سریز اس مہینے میں نہیں ہے لیکن اغسط میں وہ بھی ان ایشن ہوگی